سرکشہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی تک ہم نے پارمپرک دھارنا کی بات کی سرکشہ کی پارمپرک دھارنا آپ یاد رکھیں گے یاد ہوگا آپ کو ادھیائے کے پرارم میں میں نے بتایا تھا کہ پرارمپرک دھارنا سے تاج پر ہے پرانے طرح کے ید جو سیماؤں کے لیے ہوتے تھے سیماؤں کی رکشہ کے لیے ہوتے تھے اب ہم آنترک سرکشہ کی بات کریں سیماؤں سرکشہ سے ہٹ کر آنترک سرکشہ میں پارمپرک سرکشہ کا کیا سمبند ہے آنترک سرکشہ جو ہے وہاں پارمپرک سرکشہ کا ایک مہتپون انگ تو ہے اس میں کوئی دو مت نہیں مخی روپ سے اچھی ارث ویوث تھا اچھی کانون ویوث تھا آنترک شانتی یہ سب تتو آنترک سرکشہ کے لیے آوشک ہیں اور اس پرکار آنترک سرکشہ جو ہے وہ ان بندوں پر نرور ہے لیکن آنترک سرکشہ کی تلنا میں باہری سرکشہ کو جیادہ مہت پونٹ دیا جیادہ مہت تو دیا جاتا ہے کیونکہ آنترک سرکشہ میں ایسے تتو جو خلل پہنچا رہے ہیں شانتی میں انہیں دیش کی سرکار نیانترت کر سکتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہیں اس سکتی کی سیما بھی دیش کی سرکار کے ہاتھ میں ہیں لیکن انہیں باہری سرکشہ کے بات کریں باہر سے جب حملے ہوتے ہیں تو ان پر کوئی نیانتر نہیں رہتا انہیں کیول ہم روک سکتے ہیں پرتیرود کر سکتے ہیں کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں اور اس لیے باہری سرکشہ کی سمسیہ کو جیادہ مہت دیا جاتا ہے جدی باہری سرکشہ مجبوط نہیں جدی ہماری سمائے پورس ہیں جہاں سے شطر فوج کھو سکتی ہے تو اندرونی سرکشہ بے مانی رہے گا باہری سرکشہ کے مجبوط ہوئے بینا باہری سرکشہ یا اندرونی سرکشہ کی بات کرنا بیارتا ہے جب بھی کسی دیش کی آنٹرک سرکشہ کمجور پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے آنٹرک سرکشہ کے کمجور پڑھنے پر گریہ یدکی سمبھاونا ہوتی ہے جسے ہم سیویل وار کہتے ہیں آنٹرک کلہ کے سمبھاونا رہتی ہے اور کچھ اندرونی سمسیہیں پیدا ہوتی ہیں جب ایسا ہوتا ہے اور سیما کمجور ہے تو پڑوسی راشت یا شطر راشت آنٹرک آس تھرت کے مدے نجر فائدہ اٹھاتے ہیں اور حملہ کر بیٹھتے ہیں جب گریہ ید جیسی استھیتی ہو تو ادھکتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ شطر راشت یا پڑوسی راشت اس کا لاب اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آکرمن کر دیتے ہیں اور آکرمن جو دی نہیں کرتے تو کم سے کم چھجم روپ سے وہ دیش کو پریشان کرتے ہیں چاہے وہ قبائلی فوج کے روپ میں ہو جیسا پاکستان نے بھارت کے ساتھ انیس سو سیتالیس میں کیا تھا یہ چھج میں یدھ کہلاتا ہے چاہے ہتھیاروں کے روپ میں ہو جیسے طالبانی فوج کو امریکہ نے ہتھیار سپلائی کیے تھے روس سے لڑنے کے لیے سوہیم تو لڑائی میں سامنے نہیں آیا لیکن ہتھیاروں کے سپلائی کرتے رہا اور وہ سنبھاؤ اس لیے ہوا کیونکہ ہماری جو کیونکہ افغانستان کی جو سیمائیں تھی وہ سرکشت نہیں تھی پورس تھی کئی جگہ راستے کھلے تھے تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ آنترک سرکشہ کی تلنا میں باہری سرکشہ جیادہ مہتپورنہ پرمپراغت سرکشہ کے معاملے میں اور اس کا کارن بتا دیا لیکن اس پر اور یادی ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھیں گے کہ پہلا بندو دوسرے مہاید کے بعد امریکہ اور سوویت سنگ دونوں ایک ایک ایکی کرت راشت کے روپ میں اُبھرے سمپن راشت کے روپ میں اُدھرے شانتی سمپن راشت کے روپ میں اُدھرے اور ایک ایکی کرت رہے ارثات اپنے کو اندر تھے بھی بڑا مضبوط کیا تھا چاہے وہ امریکہ ہو چاہے سوویت سنگ ہو اور ان کی مہا شکتی بننے کے پیچھے کی سفلتہ کی ادھی بات کریں کارنوں کی تو ایک کارن یہ بھی تھا کہ اندرونی روپ سے یہ لوگ بڑے مضبوط تھے باہری سرکشہ کو زیادہ کیوں محتر دیا جاتا ہے اس کے لیے دوسرا کارن ہے کہ پشم کے جو ادھکتر دیش ہیں ان کے سامنی اپنی سیما کے اندر بسیں جو سمو بسے ہوئے جو سمو ہیں یا جو ورگ ہیں یا سمودائے ہیں ان سے ان کو کوئی چنوٹی نہیں ملی سبھی لوگ راشت واد کی بھاونہ سے ایک طریقے سے ویعاپک روپ سے جڑ ہوئے تھے ان راشتوں کے ساتھ تو سیما میں رہنے والے لوگ شانتی پری تھے سیما میں رہنے والے سمودائے ناغرک ان پشمی دیشوں میں اپنے دیش کے پرتی پوری طرح سمرپت تھے اور اس لیے آنترک سرکشہ کے معاملے میں کسی طرح کا پرشنچن نہیں تھا تیسری بات تیسرا کارن باہری سرکشہ کو زیادہ اہمیت دینے کا کہ شیط دکے کال میں ارثات 45 سے 90 کے بیچ یہ دیکھا گیا کہ امریکہ کے نیترت میں جو سینی سنگٹھن بنا تھا جس کا نام تھا نیٹو یہ سینی سنگٹھن سوویت سنگٹھن سے ایرشیہ کرتا تھا سوویت سنگٹھن کا سینی سنگٹھن کیا کہلاتا تھا وارس آف پیکٹ پولنڈ کی راجدھانی وارس آف میں اس کا ہیڈ آفیس تھا اس لیے اس کا نام ہی ہو گیا وارس آف پیکٹ پیکٹ یا نیٹ سنگٹھن تو اس پر کار یہ دو جو مہا شکتیوں کے جو دو کھیمے تھے دو گھٹ تھے ان کے بیچ میں ایک سینی پرتیس پردھا چلتی ہے ہر دونوں گھٹ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ید کے بل پر نہیں بلکہ اپنی شکتی کے بل پر اپنی طاقت کے پردرشن کے بل پر اس کارن جو ویبن دیشوں میں سیما پار کے خطروں پر وشید دھان دیا گیا کیونکہ ہمیشہ ایبھے بنا رہا کہ ان مہا شکتیوں کے جو گھٹ بنے ہیں سینی سنگٹھن بنے ہیں یہ پتہ نہیں کب سیما پر حملہ کر بیٹھ ہیں اکارن ہی حملہ کر بیٹھ ہیں تو ایسے اس طریقے میں ہمیں تیار رہنا ہوگا یہ تیاری کی جو بات تھی اس نے باہری سرکشہ کو جیادہ مہتپون بنا دیا اور تیاری کس کے خلاف تتھا کتھت سمبھاوت آکرمنوں کے خلاف جو یا تو وارسوپ پیک کے دیش کر سکتے تھے یا نیٹو کے دیش کر سکتے تھے تو اس لیے باہری سیماوں کی رکشہ کا معاملہ جادہ مہتپون بن گیا چوتھا کارن یورپ یورپ کے شکتشالی دیش جو تھے جو پشمی یورپ کا حصہ ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہی دیش جن کا میں نے پور میں جکر کیا ہے سپین پرتگال جارمنی اس کے بعد انگلینڈ فرانس یہ دیش اپنی ویشوں کی جنتہ کے خون خرابے سے پریشان تھے اپنی ویشوں کی جنتہ کی خون خرابے سے پریشان تھے یہ لوگ کسی بھی حالت میں سوطندر ہونا چاہتے تھے سن انیس سو پچاس کے دشک میں فرانس کو ویٹنام میں اور انیس سو ساٹھ کے دشک میں بریٹین کو کینیا میں بہت چنگھرش کے سامنا کرنا پڑا بہت خون خرابہ ہوا آگے کیا دی بات کریں تو ویٹنام میں تو امریکہ کی حالت بہت خراب ہو گئی امریکہ جو ویٹنام پر کبجہ کرنے کا پریاس کر رہا تھا دونوں ویٹنام کو ایک ہی کرت کرنے کا پریاس کر رہا تھا شیطید کے کال میں امریکہ کو ہم موہ کی کھانی پڑی اور لمبے کال کی لڑائی کے نشت پرنام کیا رہا امریکہ کی ایک طریقے سے پراجہ اور چپ چاپ امریکہ اپنی فوج کے ساتھ واپس چلا گیا ارثات ایک طریقے سے حارسوکار کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خون خرابے سے بھی یہ دیش پریشان تھے اور اس لیے وہ سیماؤں کو اپنا سرکشت رکھنا چاہتے تھے انترک سرکشہ کے پریپریکش میں دیکھیں تو تیسری دنیا کے دیش اور وکسید دیشوں کی جنتہ کے سامنے جو خطرے ہیں ان میں انتر ہے تیسری دنیا کے دیشکارت مطلب دو تہائی سے جیدہ دیش وشو کے اور وکسید دیش ارثات جن کی سنکھیا بہت کم ہے پر دونوں میں جو انتر ہے خطروں کے بارے میں وہ الگ الگ ہیں وکسید دیشوں کے سامنے کسی انترہ کے خطرے منڈ رہا رہے ہیں تیسری دنیا کی دیشوں کے سامنے اسٹیتھو کا خطرہ تو ہے ہی اس کے علاوہ ان کے خطروں کی شنکھلا کچھ دیسری ہے یعنی ہم تیسری دنیا کی بات کرتے ہیں تو مول روپ سے تیسری دنیا سے تاتپر ہے ایشیا افریقہ اور لیٹن امریکہ کے دیش وشیش کر افریقہ کے دیشوں کی سنکھیا دیکھئے کتنی زیادہ ہے لیٹن امریکہ ارسا دیکشن امریکہ اور ایشیا یورپ اس میں شامل نہیں ہے امریکہ شامل نہیں ہے اور آسٹیلیا اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ وکسید دیشوں کی شریری میں ہوں یہ وکاشیل دیش جو ہیں نوودی تراشت تھے گولامی کی داستان سے نکلے تھے تو اس لیے نردھن بھی بہت تھے ان کا اپنا سویم کا کچھ آرثک دھانچہ راجنیتک دھانچہ نہیں تھا اور پرانے ویچاروں کے ان کا جیونشیلی تھی تو ان کی سمسیائیں کچھ اور تھی ابھی ابھی یہ دیش جو تھے اپنیویش واد کے چنگل سے سامراج واد کے چنگل سے آزاد ہوئے تھے ان نوودی دیشوں کی جنتہ کے سامنے موجود خطروں میں اس کے بنام وکست دیشوں کے خطروں میں مول انتر یہ ہے کہ تیسری دنیا کے جو دیش ہیں پہلی دنیا تو امریکہ دوسری دنیا سوویت سنگ اور تیسری دنیا یہ والے دیش جن کے ہم چرچہ کر رہے ہیں نوودی تراشت تو ان کا مول انتر دونوں میں کیا ہے کہ تیسری دنیا کے دیشوں کو اپنے پڑوسی دیشوں کے سین حملے کی ہمیشہ شنکہ ہمیشہ یہ بات کا بھے ستاتا رہتا ہے کہ اتنی مشکل سے جو ہمیں ستنتہ ملی ہے سمبھوتہ پڑوسی راشت کی اس پر نجر ہے اور وہ کسی وکشن حملہ کر سکتا ہے یہ بھے انہیں ہمیشہ بنا رہا ہے اور بھے کا کارن بھی ہے بہت کئی دشکوں تک یہ لوگ گلام رہے ان کے آرثک سنسادنوں کا شوشن ہوتا رہا بڑی مشکل سے یہ راشتہ چنتر ہوئے ہیں اور اس میں سے بہت سے دیش اس لیے ستنت نہیں ہوئے کہ انہوں نے سامراج وادی طاقتوں کو پراجت کیا بلکہ اس لیے ہوئے کیونکہ اس دور میں سامراج وادی دیش چویم بھی بہت ساری سمسیاؤں سے گجر رہے تھے اور اس لیے وہ ان اپنی ویشوں کو چھوڑنا چاہتے تھے تو یہ ایک بہت سنہرہ موقع تھا ان نووزد دیشوں دوارہ اپنی ستنتہ کو اکشن نے بنائے رکھنے کا اور اس لیے یہ لوگ سیماوں پر وشیج جان دے رہے تھے انہیں ہمیشہ اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں بڑی مشکل سے ملی یہ ستنتنتہ ہم کھو نہ بیٹھیں دوسری اور وہ کسی دیشوں کے ایسی کوئی سمسیہ نہیں تھی کسی طرح کے حملے کی ایسوہیم اتنے طاقتور تھے اتنے شکتشالی ہو چلے تھے آنوک شرطوں سے لیس ہو چلے تھے کہ کوئی انیراشت حمت نہیں کر سکتا تھا ان پر حملہ کرنے کا تیسری دنیا کے جو دیش ہیں ان میں آتنکوات کا بھی ہمیشہ بہ رہا انہیں ہمیشہ ڈر رہا کہ آتنکواتی شکتیاں ان کے دیش کے اندر آ کر حملہ کر بیٹھیں گے بہت سے وہ نئے طریقے سے شترنج کا کھیل ان دیشوں میں کھیلنا چاہتے ہیں اور ان دیشوں کو مہرے کے روپ میں اپیوگ کرنا چاہتے ہیں راجنیتی کا سرطہ کیا بھی کارن ہے کیونکہ ان دیشوں میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی راجنیتی راجنیتی راجنیتک ویوستہ کے انہوں کی کمی راجنیتی ارسطہ کا ایک بہت بڑا کارن تھی ان دیشوں میں اور اس ارسطہ کا فائدہ پڑوسی راشت آکرمن کر کے نہ لے آکرمن کر کے نہ اٹھائیں اس لیے سیماوں کی رکشہ بہت ضروری تھی سینہ پہ کھرچ کرنا بہت ضروری تھا اس کے علاوہ کچھ اور کارن بھی تھا انتر کا ان دیشوں کے بھیتر ایسا دیکھا گیا کہ الگاؤ وادی شکتیاں بھی جب تب اپنا سر اٹھا رہی تھی الگاؤ وادی شکتیاں کے معنی یہ ہیں کہ جب یہ راشتہ ستنتر ہوتے ہیں دیشوں میں مجبوط ایک راشتہ ہونے پرمپرہ چلی ہے جس کا ادھارن چوبیت سنگ اور امریکہ ہے جس کا بہن دیا تیسری دنیا کے دیش اپنے پڑوسی دیشوں کے حملے کی شنکہ میں ہمیشہ تناؤں گرست رہتے ہیں بڑی زیادہ سمسیائیں